والی وڈ سلو سکرین پریزنٹنگ وائلڈ اس کہانی کی شروعات میں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام شیرل سٹریڈ ہے دراصل وہ ایک بہت لمبی ہائیکنگ کے لیے نکلی ہے اور اس کا سفر اٹھارہ سو کلومیٹر کا ہے لیکن ابھی اس کے سفر کی شروعاتی ہوتی ہے کہ وہ بہت پوری طرح سے تھک جاتی ہے اس کا پیڑ زخمی ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس کا ایک جوتہ اوپر سے نیچے گر جاتا ہے اسے گستہ آتا اور وہ اپنے دوسرے جوتے کو بھی اوپر سے نیچے فیک دیتی ہے یہاں سے ہمیں کہانی کا فلیش پیک دکھایا جاتا ہے جس میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جب شیرل چھوٹی تھی تو اس کی مام کی کینسر سے مرتی ہو گئی تھی جس کے بعد وہ ڈپریشن میں چلی گئی تھی اس نے ڈرکس لینا شروع کر دیا الگ لگ لوگوں کے ساتھ شاریلک سمبند بنانا شروع کر دیئے شادی کے بعد بھی اس کی شادی اچھے سے چل نہیں پائی اس کا ڈائیووس ہو گیا ڈائیووس کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے لیکن اسے نہیں پتا ہوتا کہ یہ کس کا بچہ ہے کیونکہ اس کے بہت سارے لوگوں کے ساتھ سمبند تھے اور نائی اس وقت وہ بچے کی ذمہ داری لینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوتی ہے اسی لئے اسے اپنا ابورشن کروانا پڑتا ہے شیرل اپنی زندگی میں پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اسی لئے وہ اپنی زندگی کو ایکسپیرینس کرنے کے لیے حالانکہ شیرل کو ہائیکنگ کا بلکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہوتا لیکن پھر بھی وہ اپنا بیک پیک کرتی ہے جو کہ بہت ہی بھاری ہوتا ہے اور ہائیکنگ کے لیے نکل پڑتی ہے سب سے پہلے وہ ایک آدمی سے لفٹ مانگ کر مجاوی ڈیزرٹ تک پہنچ جاتی ہے جہاں سے اسے اپنی ہائیکنگ شروع کرنی ہے ہائیکنگ کرتے ہوئے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کا بیک بہت بھاری ہے بیک کو لے کر چلنا بہت مشکل ہے لیکن بیک کے اندر ساری ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں اور ان چیزوں کی بنا وہ یہاں پر ایک بھی دن سروائیو نہیں کر سکتی اسی لئے وہ دھیرے دھیرے آگے بڑھنا شروع کرتی ہے اور کچھ ہی دیر بعد اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے ہائیکنگ پر آ کر ایک بہت بڑی گلتی کی ہے لیکن اب وہ لوٹ کر واپس نہیں جانا چاہتی وہ لگاتار آگے بڑھتی رہتی ہے اور پورا دن چلنے کے بعد جب شام ہو جاتی ہے تو وہ ایک جگہ اپنا کیمپ لگا کر بیٹھ جاتی ہے اس کے پاس اس کی ایک ڈائری بھی ہے جس میں وہ اپنا سارا ایکسپیرینس لکھنا شروع کرتی ہے شیرل اپنے ساتھ سٹوپ بھی لائی ہوتی ہے لیکن سٹوپ کے لئے جس گیس کو لانا چاہیے تھا وہ اس کے بدلے ایک دوسری یعنی کی گلت گیس کو لے آئی تھی جس سے سٹوپ نہیں جل سکتا اسے اپنی اس بیوکوفی پر بہت گصہ آتا ہے اب شیرل یہاں پر رات کو کیم کے اندر سو جاتی ہے اس پورے بیہڑ میں وہ اکیلی ہے حالانکہ اسے یہاں پر ڈر بھی لگتا ہے لیکن وہ اپنی حمد نہیں ہارتی اور اگلی صبح ایک بار پھر سے اپنے سفر کو جاری رکھتی ہے وہ اس بھاری بیک کے ساتھ دھیرے دھیرے آگے بڑھتی اور جب بھی اسے بھوک لگتی تو کم سے کم کھانا کھاتی کیونکہ اگر کھانا ختم ہو گیا تو اسے بہت پرابلم ہو سکتی ہے اور اس طرح سے اسے یہاں پر آج اس بیہڑ میں چلتے ہوئے لگاتا اور آٹھ دن ہو جاتے ہیں اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے دراصل اسے لگا تھا کہ یہ اتنا مشکل نہیں ہوگا لیکن یہ سفر اس کی سوچ سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے اب ایک دن وہ ایک فیلڈ تک پہنچتی ہے جہاں پر ایک آدمی کو ٹریکٹر چلاتے ہوئے دیکھتی ہے شیرل بھاگتے ہوئے اس کے پاس جاتی ہے اور مدد مانگتی ہے وہ آدمی کہتا ہے کہ اس وقت میں کام کر رہا ہوں تم میری گاڑی میں جا کر بیٹھ جاؤ شیرل اس کی گاڑی میں اس کا انتظار کرتی ہے اور کچھ دیر بعد وہ آدمی وہاں پر آ جاتا ہے شیرل کو اس آدمی سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس نے اس کی گاڑی میں ایک گن بھی دیکھی ہوتی ہے اسی لئے شیرل اسے کہتی ہے کہ میرے ہزبن بھی میرے سارٹ ٹریکنگ پر آئے ہیں اور کچھ ہی دیر میں وہ اس جگہ تک پہنچ جائیں گے وہ آدمی کہتا ہے کہ تم میرے گھر چل سکتی ہو وہاں پر تمہیں کھانا مل جائے گا علاقہ شیرل کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے لیکن اسے بھوک بہت زور سے لگی ہوتی ہے اسی لئے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے یہ آدمی اسے اپنے گھر لے جاتا ہے جہاں پر وہ اپنی پتنی کے ساتھ رہتا ہے شیرل کو اس کی پتنی کو دیکھ کر بہت راحت ملتی ہے یہاں پر اس کی پتنی نے کھانا بنایا ہوتا ہے اور جیسے وہ شیرل کے سامنے کھانا رکھتے ہیں شیرل اس کھانے کو پاگلوں کی طرح کھانا شروع کر دیتی ہے کیونکہ آج اس نے کئی دنوں کے بعد پکا ہوا کھانا کھا ہے اس کے بعد وہ گرم شار بھی لیتی ہے رات اس گھر میں گزارنے کے بعد اگلی صبح وہ آدمی شیرل کو اس کے ٹریک پر یعنی جس راستے سے اسے آگے جانا ہے اس راستے پر چھوڑ دیتا ہے شیرل اب لگاتر اپنے راستے پر آگے بڑھتی چلی جاتی ہے پورا دن سفر کرنے کے بعد وہ ایک بار پھر سے کیمپ لگاتی ہے لیکن اب اس کے پاس اس کے سٹوف کی صحیح گیس بھی ہوتی ہے جس گیس کو جلا کر وہ اپنے لے کھانا بناتی ہے اگلی صبح ایک بار پھر سے وہ اپنے سفر پر نکل پڑتی ہے اور جب وہ راستے میں ہوتی ہے تب ہی اسے اس بیہڑ کا ایک بہت ہی خطرناک سام دکھتا ہے جس کے کارتے انسان مارا جاتا ہے شیرل اسے ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور رات کو جب وہ کیمپ لگاتی ہے تو اسے اسی ساپ کے بار بار ویژنز آتے ہیں اسے ڈر لگتا اور کیمپ سے بھارا جاتی ہے جہاں اسے احساس ہوتا ہے کہ جنگلی جانور بھی اس کے آس پاس ہے جو اس پر حملہ کر سکتے ہیں اس کے پاس ایک سیٹی ہوتی ہے جسے وہ بجاتی ہے ساتھی ٹارچ بھی جلاتی ہے اور سارے جانور اس جگہ سے بھاگ جاتے ہیں اسی طرح وہ رات اس جگہ گزارتی ہے اور اگلی صبح ایک بار پھر سے وہ اپنے سفر پر آگے نکلتی ہے جہاں پر وہ ایک لڑکے کو دیکھتی ہے جو ندی میں نہارہ ہوتا ہے شیرل اس کے پاس جاتی ہے اس لڑکے کا نام گریگ ہوتا ہے گریگ اسے بتاتا ہے کہ وہ بھی ہائیکنگ پر نکلا ہے وہ شیرل سے کہتا ہے کہ وہ اسے کینیڈی میڈوز میں ملے گا اس کے بعد وہ یہاں سے نکل جاتا ہے شیرل اکیلی اپنا سفر تیہ کرتی ہے اور آج اسے اس سفر پر پورے چودہ دن ہو چکے ہیں چودہ دنوں کے بعد وہ کیلیفورنیا کے کینیڈی میڈوز پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کی ملاقات ایک بار پھر سے گریگ سے ہوتی ہے گریگ اسے یہاں پر اور بھی ہائیکر سے ملواتا ہے دراصل اس سفر میں جتنے بھی ہائیکر سے ہوتے ہیں وہ سب کے سب یہاں پر رکھتے ہیں یہاں پر شیرل کے لئے اس کی بیس فرنڈ نے کچھ ضرورت کا سامان بھی بھیجا ہوتا ہے ساتھی اس کے ایکس ہزبنڈ کا ایک لیٹر بھی ہوتا ہے جس میں اس نے لکھا ہوتا ہے کہ مجھے تم پر گروہ ہے کہ تم نے ہزار میل کی دوری تیہ کر لی دراصل اب تک وہ ہزار میل سفر تیہ کر چکی ہے یہاں پر اس کی ملاقات ایک بوٹے آدمی سے ہوتی ہے جس کا نام ایڈ ہے ایڈ کو ہائیکنگ کا بہت ایکسپیرینس ہوتا ہے اور جب وہ شیرل کے بیک کو دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیک بہت زیادہ بھاری ہے اس میں ضرورت کی چیزوں سے بھی زیادہ چیزیں ہیں جس وجہ سے شیرل کو چلنے میں دکت ہو رہی ہوتی ہے اسی لئے وہ اس کے بیک سے فالتو چیزوں کو ہٹا دیتا ہے ساتھی اسے بتاتا ہے کہ اس کے شوز بہت زیادہ ٹائٹ ہیں اسی لئے اس کے پیروں پر چھالے پڑ گئے ہیں وہ اسے ایک پیر سینڈل دیتا ہے اس کے بعد شیرل یہاں سے اپنی بیس فرنڈ کو کال کرتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ وہ اس کے لئے اگلے سٹیشن پر ایک پیر شوز پوسٹ کر دے اب وہ یہاں سے اپنا سفر آگے تیہ کرتی ہے اور اسے اب سیارہ نیویڈا سے آگے ہو کر گزرنا ہوگا حالانکہ گریگ نے اسے وان کیا ہوتا ہے کہ تم اس راستے سے مت جانا وہاں پر بہت زیادہ برف ہوگی لیکن اب وہ کسی بھی قیمت پر رکنا نہیں چاہتی وہ پوری ہمت سے اس برفیلے راستے کو کرتی ہے اور تھک کر ایک جگہ بیٹھ جاتی ہے اس کا ایک نیل بہت زیادہ لوز ہو گیا ہوتا ہے دراصل اسے اس نیل کو نکالنا ہوگا نہیں تو وہ بوٹس میں چل نہیں پائے گی اور جب وہ اپنے نیل کو نکال رہی ہوتی ہے تو اس کا ایک بوٹ ایکسیڈنٹلی اوپر پہاڑ سے نیچے گر جاتا ہے جس سے اسے بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اپنے دوسرے بوٹ کو یعنی کی شوز کو بھی نیچے فیک دیتی ہے اور یہی سے کہانی شروع ہوئی تھی اب شیرل ان سینڈلز کو نکالتی ہے جو ایڈ نے اسے دیئے تھے وہ ان سینڈلز کو پہنتی ہے اور ہائیکنگ کرنا شروع کر دیتی ہے ان پہاڑی راستوں پر سینڈلز پہن کر چلنا بہت مشکل ہوتا ہے شیرل کو آج اس سفر پر پورے 49 ڈیز ہو چکے ہیں وہ کسی طرح سے ان پہاڑی راستوں کو پار کر کے اپنے اگلے سٹیشن تک پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کی بیس فرنڈ نے اس کے لئے شوز بھیجے ہوتے ہیں اور ان شوز کی اسے اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے شیرل اب ایک دن یہاں پر گزارتی ہے اور یہاں وقت گزارتے ہوئے اسے اپنے عتید کی کچھ یادیں آتی ہیں جہاں پر ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ شیرل کے پتائک اچھے انسان نہیں تھے وہ اپنے پریوار پر خاص طور پر شیرل کی موم کو بہت زیادہ ٹورچر کیا کرتے تھے اسی لئے شیرل کی موم اپنے دونوں بچوں کو لے کر یہاں سے نکل گئی تھی لیکن بعد میں شیرل کی موم کی کینسر کی وجہ سے مرتی ہو گئی جس کے بعد شیرل اور اس کا بھائی انات ہو گئے شیرل اپنے موم کی مرتیوں کے بعد پوری طرح سے بھٹک گئی تھی اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے لیکن شادی کے بعد بھی وہ اپنے ہزبینڈ کے ساتھ لائل نہیں تھی اور ایک دن جب اس کا ہزبینڈ اسے کسی دوسرے آدمی کے ساتھ دیکھ لیتا ہے تو وہ اس سے ڈائیووس لینے کا فیصلہ کرتا ہے یعنی کہ اس ڈائیووس میں پوری کی پوری گلتی شیرل کی تھی اب شیرل کو اپنے سفر پر اٹھاون دن ہو چکے ہیں پر ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اب وہ اپنے سفر کو ختم کرنے والی ہے یعنی کہ وہ جو اٹھارہ سو میل کا سفر تیہ کرنا چاہتی تھی وہ اب پورا ہونے والا ہے پر یہاں پر شیرل کا پانی ختم ہو جاتا ہے اس کی باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہوتی ہے اور تب ہی اسے دور ایک لوہے کا ڈرم دیکھتا ہے جسے دیکھ کر اس کے مند میں امید جاگتی ہے وہ اس ڈرم کے پاس جاتی ہے لیکن وہاں پر پانی نہیں ہوتا جس سے اسے بہت ہتاشا ہوتی ہے کیونکہ اسے پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہے لیکن شیرل ہمت نہیں ہارتی اور لگاتار آگے بڑھتی چلی جاتی ہے تب ہی اسے ایک جگہ پانی جمعوات دیکھتا ہے جو کہ بہت زیادہ گندہ ہوتا ہے یہ پانی زہریلا ہے اسے پیا نہیں جا سکتا لیکن شیرل اب اس سفر میں اتنا سیکھ چکی ہے کہ کیسے کس پانی کو صاف کیا جاتا ہے وہ اس پانی کو دو بوٹل میں بھر لیتی اور اس کے اندر ایک گولی ڈالتی ہے جس سے پانی فلٹر ہو کر صاف ہو جائے گا اور تب ہی یہاں پر دو ہنٹرز آتے ہیں جو شیرل سے پانی مانگتے ہیں شیرل کہتی کہ یہ پانی پینے لائک نہیں ہے یہ دونوں کے دونوں شیرل سے بدتمیزی سے باتیں کرتے ہیں شیرل کو ان کے ارادے اچھے نہیں لگتے اسی لئے کہتی کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں شیرل یہاں سے نکل جاتی ہے پر جب یہ دونوں ہنٹرز بھی اس جگہ کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں تو شیرل واپس آتی ہے دراصل وہ نائٹ یہاں پر سٹیک کرنا چاہتی ہے اور تب ہی ان دونوں ہنٹرز میں سے ایک ہنٹر واپس آ جاتا ہے جسے دیکھ کر شیرل ڈر جاتی ہے وہ شیرل سے کہتا ہے تم تو یہاں سے چلی گئی تھی شیرل کہتی کہ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا تھا اسی لئے میں وہ واپس آ گئی یہ سننے کے بعد وہ ہنٹر یہاں سے نکل جاتا ہے اور شیرل بھی اس جگہ کو چھوڑ کر آگے نکل جاتی ہے کیونکہ اسے ان ہنٹرز کے ارادے اچھے نہیں لگ رہے ہوتے ہیں وہ لگاتر آگے سفر کرتی رہتی ہے اور باسٹھ دن کے سفر کے بعد وہ ایک شہر پہنچ جاتی ہے جہاں اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام جانتھن ہوتا ہے جانتھن کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ ایک کانسرٹ پر چلو گی وہ ہاں کہہ دیتی ہے اور رات کوئی دونوں کی دونوں کانسرٹ میں جاتے ہیں اور اسی رات یہ دونوں فیزیکلی ایک دوسرے کے بہت کلوز بھی ہو جاتے ہیں اب ایک رات یہاں پر گزارنے کے بعد شیرل اپنے آگے کے سفر پر نکل جاتی ہے اور اس کے آگے ہوتا ہے ماؤنٹھوڈ نیشنل فورسٹ یہاں پر اس ایک ہائیکنگ کا گروپ بھی ملتا ہے دراصل ابھی تک شیرل جتنے بھی اسٹیشن پر روکی تھی وہاں پر ہر جگہ اس نے اپنے نام کے آگے ایک پویم یا ایک شائری لکھی تھی جو سب کو بہت پسند آئی ہوتی ہے شیرل رات اسی گروپ کے ساتھ گزارتی ہے اور اگلی صبح جب وہ آگے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ایک لامہ کے اوپر ہائیکنگ کا بہت سارا سامان ہے اور کچھ ہی دور پر ایک بوڑی عورت اور اس کا گرینڈ سن اس کے ساتھ ہے دراصل یہ دو لو بھی ہائیکنگ پر نکلے ہوئے ہوتے ہیں یہاں پر جو بچہ ہوتا ہے وہ شیرل سے پوچھتا ہے کہ تمہاری مام کہاں ہیں وہ بتاتی ہے کہ میری مام اب اس دنیا میں نہیں رہی یہ سن کر اس بچے کو بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ اس کی مام کی یاد میں ایک گانا گاتا ہے جس کے ورڈز ہوتے ہیں ریڈ ریور ویلی یہ ایک فوک سانگ ہے وہ بچہ بتاتا ہے کہ میری مام میرے لیے گانا گائے کرتی تھی اس کے بعد وہ بچہ اور اس کی گرینڈ مدر وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد شیرل اپنی مام کو یاد کرتے ہوئے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں شیرل کو آج اپنے سفر پر پورے نائنٹی فور ڈیز ہو چکے ہیں اور آج ڈیٹ ہوتی ہے فپٹین سیپٹیمبر نائنٹین نائنٹی فائیو آج پورے نائنٹی فور ڈیز کے بعد وہ پہنچ چکی ہے بریج آف دا گارڈز تک دراصل یہ وہ بریج ہے جہاں پر اس کو اپنا سفر ختم کرنا ہے یہاں پہنچ کر اسے ایک راحت کی سانس آتی ہے اسے اپنے وہ پلیات آتے ہیں جب اس نے اپنی جرنی کو شروع کیا تھا جہاں پر وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اسے واپس لوٹ جانا چاہیے اگر وہ واپس لوٹ جاتی تو اسے کبھی بھی یہ ایکسپیرینس نہیں ہو پاتا جو اسے اب ہوا ہے اب وہ زندگی کو ایک نئے نظریے سے دیکھ رہی ہوتی ہے اس نے وہ سب ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے جو اس نے اپنی پوری زندگی کبھی نہیں کیا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ لوگوں کی چاروں طرف گھری رہی اس نے کبھی اپنے آپ کو جانا نہیں کبھی اپنے آپ کو ٹائم نہیں دیا اور نہ ہی کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا پر اس پورے سفر نے اس کی زندگی کو اس کی سوچ کو اس کے دل و دماغ کو پوری طرح سے بدل دیا اور اس نے جو بھی اس سفر میں ایکسپیرینس کیا ہوتا ہے اس نے وہ سب کچھ اپنی ڈائری میں لکھا ہوتا ہے اس سفر کے انت میں اسے ایک لومڑی بھی دیکھتی ہے جو اس کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کی موم کی آتما ہے جو اسے دیکھنے کے لئے یہاں پر آئی ہے اور اس طرح سے شیرل اپنے سفر کو پورا کرتی ہے اس سفر کے بعد وہ ایک نئی انسان بن گئی ہوتی ہے اس نے اپنے سفر کی جو ڈائری لکھی ہوتی ہو بہت زیادہ فیمس ہو جاتی ہے اور آگے چل کر وہ ایک رائٹر بنتی ہے شیرل اس کے بعد ایک بار پھر سے شادی کر لیتی ہے پانچ سالوں کے بعد اس کا بیٹا ہوتا ہے اور ایک سال بعد اس کی بیٹی جن کے ساتھ وہ ایک اچھی خوشال زندگی گزارتی ہے اگر شیرل اپنی زندگی میں اس چیلنج کو ایکسپٹ نہیں کرتی وہ اتنی لمبی جرنی تیہ نہیں کرتی تو نہ تو کبھی وہ رائٹر بن پاتی اور نہ ہی کبھی اس کا پریوار ہوتا اسی لئے زندگی میں جو لوگ چیلنجز کو ایکسپٹ کرتے ہیں اپنی برائیوں کو اپنی سچائیوں کو ایکسپٹ کرتے ہیں ان کے راستے اپنے آپ ہی کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ تھی ایک سچی کہانی شیرل اسٹریٹ کے جیون کی یہ مووی year 2014 میں ریلیز ہوئی تھی IMDB پر اس کی ریٹنگ ہے 7.1 اس مووی کا بجٹ تھا 15 ملین ڈالرز اور باکس آفیس پر اس نے کمائی کی تھی 53 ملین ڈالرز کی امید کرتے ہیں کہ یہ سچی کہانی آپ کو پسند آئے ہوگی